موسیقی علمائے کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول اللہ نہیں ہوتی ہے نا یہ بڑی پیچیدہ گردانیں ہوتی ہیں ناکس اور لفیف ناکس آپ جانتے ہو جس کے آخر میں کیا آتا ہے حرف اللہ تاتھ لام قلمے کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا لام قلمے کے مقابلے میں اور لفیف کیا ہوتا ہے لفیف میں کیا ہوتا ہے کہ دو روح اصلیہ کے مقابلے میں حرف اللہ تاتھ آ جاتے ہیں تو یہاں سے لفیف وہی والا عام طور پر لفیف ہوتا ہے وہ زیادہ تر یہی چل رہا ہوتا ہے جو اس میں این اور لام کے لیے کٹھا ہے جیسے وقا ہے تو وقا جو ہے نا اگر وہ آ رہا ہے تو لام قلمے کے مقابلے میں عام طور پر جو ہے نا وہ اس میں سے آگئے یہ تو فا اور لام والا آگئے نا یا اگر دوسرا بھی آ جائے تو تب بھی این اور لام والا بھی آخر میں دیکھو ناکس کی طرح بن رہا ہوتا ہے ناکس کی طرح بن رہا ہوتا ہے جب بھی وہ ناکس کی طرح بن رہا ہوگا پھر ذرا گردان ذرا پیچیدہ بن رہی ہوتی ہے تو اب اس میں نا ماضی اور مزارے ویرہ کی گردانیں تھوڑا سا مختلف ان کے ایک پیٹرنز ہیں اگر وہ پیٹرنز آپ یاد کر لو تو اس جیسی جتنی بھی گردانیں آ رہی ہوں گی کہ آپ ناکس اور لفیف میں کبھی مار نہیں کھاؤ گے ناکس اور لفیف میں کبھی بھی مار نہیں کھاؤ گے ہم جب گیم مانکورٹ کے اندر اس میں سے پڑھنے کے لیے تو ان کے تو طلبہ جو تھے وہ ما شاء اللہ بڑے تگڑے قسم کے طالبے میں ہوتے تھے سارا کچھ ہم نے پڑھی میں نے پڑھی ہوئی تھی جی اصرف العزیز پڑھی ہوئی تھی اور یہ پیٹرنز یاد کیے ہوئے تھے اور وہ لوگ جو تھے ان لوگوں نے جو تھا یہ اصرف العزیز تو نہیں پڑھی ہوئی تھی لیکن میں نے نوٹ کیا کہ ہم دو ساتھی جو تھے جو اصرف العزیز پڑھ کے گئے ہوئے تھے ہماری ناکس اور لفیفی گردانیں ان کے طلبہ کے مقابلے میں جو وہاں پہ سال سال دو دو سال پڑھ چکے تھے ان کے مقابلے میں تگڑی تھی کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہ پیٹرنز کے تھوڑ جو ہے نا یاد کی تھی گردانیں تو ہمیں گردانیں اچھی طریقے سے آتی تھیں کوئی بھی گردان آ جاتی تھی تو ہماری زبان پر جو ہے نا وہ فوراں چڑ جائے کرتی تھی تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے ان پیٹرنز کا ٹھیک ہے نا تو اب دیکھو تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے عزیز طلابہ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہنشن کر لیں کہ ناکس کی فعل ماضی معلوم کے تین نمونے نقشے ہیں ان کے تین نمونے ہوتے ہیں نقشے ہیں سامنے علی یہ دیکھو اب دیکھو اس میں سے ماضی کے پہلے سیا کے آخر میں علف ما قبل مفتو ہو اس کو بات کو یاد رکھنا ماضی کے آخر میں کیا ہو علف ما قبل مفتو آ رہا جیسے دیکھو دعا علف ہے اور ما قبل فتح ہے نا علف تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے اگر علف آ جائے تو اس سے پہلے فتح ہی آتا ہے اچھا ایسے ہی رما رما یہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے بچو علف ہوتی ہے اچھا اور اس کے پہلے پکی بات ہوتی ہے کہ اس پہلے میم کی اوپر کیا ہے یہ یا کی اوپر ہے چاہ یہ یا کی اوپر ہے یہ لکھنے کا سٹائل ہے یہ لکھنے کا سٹائل ہے رما میں یہ نا کہنا کہ استاجی آخر میں کیا آئی ہوئی ہے یہ تو یا ہے یا نا 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 بچو اب یہ کنورٹ ہوئی ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ علف ہے چھا رما کے آخر میں کیا ہے یہ یہ علف ہے یہ کھڑی زبر جو ہے یہ کیا مطلب ہے لیکن اس کو لکھتے ہم ایسے ہیں یہ لکھنے کا سٹائل ایسا ہے کیونکہ ناکسے یائی جو ہوتا ہے نا ناکسے یائی جب وہ الف میں کنورٹ ہوگا تو ایک بات یاد رکھنا وہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور ناکسے واوی جب کیا لکھا جاتا ہے وہ الف سے کنورٹ ہوتا ہے نا تو ہم واؤ کی شکل میں نہیں کرتے اچھا دیکھو دعا کو ہم نے کہا نہیں ہم نے واؤ کے ساتھ نہیں لکھا جب ایسے لکھا ہوا ہے نا تو یہ آپ کو بلکل پتہ چال جانا چاہیے کہ یہ کیا ہوگا یعنی یہ یا سے کنورٹ ہوا ہے یا الف میں کنورٹ ہوا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یا پہلے واو سے پہلے یا بنی ہو اور یا پھر کیا ہوا ہو سمجھا رہی ہے بات کی جیسے یدعا کے اندر بھی دیکھو کہ وہ کھڑی زبر نظر آئے گی لیکن پہلے وہ کیا ہوا تھا پہلے وہ واو یا کے ساتھ کنورٹ ہوئی تھی پھر یا الف میں کنورٹ ہوئی ہے تو جب بھی یا الف میں کنورٹ ہوگی تو ایسے لکھی جائے گی پتہ نہیں بات سمجھ میں آرہی ہے اس کے ائھر narrator سمجھو 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 اگر واو علف میں کنورٹ ہوگی تو وہ ایسے لکھا جائے گا لیکن اگر یا الف میں کنورٹ ہوگی یا ٹھیک ہے نا ہم یہ دیکھیں گے کہ اند پر کیا چیز کنورٹ ہوئی ہے اند پہ یا اگر کنورٹ ہوئی تھی تو وہ اس طرح آ جائے گا یودہ کے اندر آپ کاؤ کوستاہ جی یودہ میں بھی تو واو ہے اصل میں یودہ پتا ہے واو ہے یودہ لیکن کیا ہوا تھا یودہ لکھا کیسے جاتا ہے یودہ بچو لکھا یادال اور ایسے لکھا جاتا ہے آپ کاؤ کوستاہ جی واو تو تھا میں کہوں گا پہلے وہ واو یا سے کنورٹ ہوئی ہے پھر یا علف میں کنورٹ ہوئی ہے نہیں آئی یودہ سمجھ گئے ہو اچھا جی تو یہ بات ہے تو ماضی کے پہلے سیکھئے کہ آخر میں کیا علف ماں قبل مفتو ہو جیسے دا اور رما اچھا جی نمبر ٹو کیا ہے ماضی کے پہلے سیکھئے یہ آخر میں یا ماں قبل مقصور ہو کیا تھا علف ماں قبل مفتو تھا یا ماں قبل مقصور تھا یا ماں قبل مقصور یسے راضیہ اور خشیہ اچھا جی ماضی کے پہلے سیکھئے واو ماں قبل مضموم ہو جیسے رخوا اور نہ ہوا رخوا اور نہ ہوا رخوا اور نہ ہوا ماضی کے پہلے سیکھے کہ آخر میں واؤ ماں قبل مضموم تو وی علف ماں قبل مفتو یا ماں قبل مقصور اور واؤ ماں قبل مضموم یعنی یہ وی واؤ سے پہلے زمہ پسند ہوتا ہے یا سے پہلے کسرا پسند ہوتا ہے اور علف سے پہلے تو ہمیشہ ہی کیا ہوتا ہے فتح صاحب آتے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ جی علف سے پہلے کیا آئے گا فتح ہی آئے گا نہیں سمجھا رہی ہے تو ماضی کے پہلے سکھے کہ آخر میں مقصور ہو اور ماضی کے پہلے سکھے وہ مقصور سے رخ ہوا اور نہ ہوا آ گیا ٹھیک ہے جی تو اب جاتے ہیں علامات محمد دوسری بات یہ نشین کر لیں ٹھیک ہے نا کہ ناکس کے ماضی میں تصنیہ مذکر غائب ناکس کے ماضی میں تصنیہ مذکر غائب جمع مذکر غائب یہ دیکھو سیکنڈ تھرڈ وحد مونس غائب فورت تصنیہ مونس غائب فائیو جونز غائب سکھ ان پانچ میں عام طور پر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے ہو 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 گربر پتہ کہاں کون سیگوں میں ہوتی ہے بچو سیکنڈ تھرڈ ٹو ٹھری فور فائیو سکس نہیں سمجھا رہی بات کی ٹو ٹھری فور فائیو ان سکس ان سیگوں میں کیا پیدا ہو جاتا ہے ان پانچ سیگوں میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے ان پانچ سیگوں میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے تیز چل رہا ہوں میں تو بڑا حصہ چل رہا ہوں بچو میں تو کیسے چل رہا ہوں دیکھو ناکس کے ماضی میں ناکس کے ماضی میں سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت اینڈ سکس ناکس کے ماضی میں عام طور پر ان پانچ سیگوں میں اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے لہٰذا اللہ پاک کے فضل و کرم سے چند ایسی قیمتی علامتوں کو کرکی گئے ہیں انتیاز میں اور پوری غدان میں سانی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اب چلتے ہیں نمونہ نمبر ایک کی علامات نمونہ نمبر ایک علامات بچو یہ انشاءاللہ جو لکھا ہو ہے نا اب یہ بھی بتا چلتے چلے میں اب بھی بتاتے چلوں اب یہ نہ ہو آپ کو اچھتا ہے یہ کیا بات ہے دیکھو اس کو ایسے لکھنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا نا انشاءاللہ اس کو ایسے لکھنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیا ایسے لکھا جا سکتا ہے ہاں لکھا جا سکتا ہے آپ کو ان کو سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ پڑ پڑو کے جو ہے نا ہم نے تو سوشل میڈیا سن سن کے ہمارے تو دماغ ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے انشاءاللہ اصل میں تو یوں ہی لکھنا چاہیے ان حرف ہے یہ فیل ہے اور اس میں سے لیکن یہ کیا ہو چکا ہے انشاءاللہ کی جو وہ ہے یہ اس طریقے سے جو لکھا جاتا ہے یہ ایک عرف کی اندر اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے اس میں سے انشاءاللہ سے مراد کیا لی جاتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا ہی مراد لیا جاتا ہے وہ کوئی انگریزی کے اندر وہ کہتا ہے جی انشاءاللہ لکھنا ہے تو ان کو الادہ لکھو شاہ کو ایس ایچ ڈبل اے وہ لکھو الادہ لکھو پھر یہ فلان لکھو ورنہ اس کے میننگ یہ ہوں گے کہ تو وہ پیدا کر اللہ کو فلان فلان یہ ان باتوں میں مات جاؤ اچھا ہر بندہ اٹھ کے جو ہے نا وہ بنا ہوئے سکولر بنا ہوئے آج کل جو ہے ہر بندہ سکولر اٹھ کے بن کے وہ بن کے جو ہے نا وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے لکھا جا سکتا ہے یہ ایسے بھی لکھنا ایسی چاہیے انشاءاللہ سمجھ نہیں آری بات کی اس کی کیا ہے وہ لمبی تفصیل ہے اس کے اوپر اس کی لمبی تفصیل ہے کہ کیوں وہ جو ہے اس میں سے ٹھیک ہو گیا اچھا نمونہ نمبر ایک کی علامہ تھا جو ٹھیک ہے نا بس ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کو اپنے اس میں رہنا چاہیے ڈومین میں رہنا چاہیے ہم نے ہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ان کی جو فیلڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں رہا کریں اور وہ فیلڈ کے ہے جو ہے نا تقابلی عذیان جو ہے بس اس سے زیادہ ان کو ادھر ادھر وہ نہیں کرنی چاہیے نہ فقہ میں گھسنے گوشی کرنی چاہیے نہ کسی اور چیز کے اندر زیادہ ان کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی نمونہ نمبر ایک کی علامات اگر ماضی کے پہلے سیگے کے آخر میں الف ماہ قبل مفتو ہو ماضی کے پہلے سیگے کے آخر میں کیا ہو الف ماہ قبل مفتو ہو گیا وہی دیکھو جیسے دعا دیکھو کیا آ گیا دعا آ گیا اچھا ایسے ہی ادعا ادعا پتا ہے یہ ادعا یہ بابے فال ہے ادعا ادعا سے جو ہے نا اکرمہ ادعا پھر اد آیا اور پھر ادعا اچھا یہ دیکھو یہ بھی واؤ تھا واؤ تھا پہلے واؤ یا میں کنورٹ ہوا تھا واؤ کس میں کنورٹ ہوا تھا یا میں اور پھر یا علف میں کنورٹ ہوئی ہے تو ادعا آ گیا تو علف ماہ قبل مفتو آ گیا نا علف ماہ قبل مفتو دعا بابے تفعیل دعا یہاں پہ بھی واؤ تھا واؤ پہلے یا میں کنورٹ ہوا آگے سے گنات سے دیا ایفرا یہ باب تفی لیتر امرانばい تفاول روم معنی لاکھم کیا نواتکا تم out اتفق آلہ تر امرنا روم آرا کرعوم ماہ کا آلہ بلک آنوں سے تم موقع ہے ایسا ترام تر ماہی کا تمہار یقی جتر امرنا تر آ پھر بری تفاول تفاول پر غابی تفافی لت cinemat آیا تھا پھر ترامہ ہو گیا سمجھائیے اگر ماضی کے پہلے سیکھئے کہ آخر میں علیف ماں قبل مفتو ہو تو پھر تسنیہ مذکر کے آخر میں وا کا لفظ آئے گا کس کا لفظ آئے گا وا 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 کا لفظ آئے گا کس کا لفظ آئے گا وا کا لفظ آئے گا لیکن 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 ایسے نہیں بچو ایسے نہیں بشرت ہے کہ وہ تسنیہ مذکر وہ تسنیہ مذکر ناکسے واوی اس فلاسی مجرت کا سیگا ہو 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 بشرت ہے کہ وہ کیا ہو تسنیہ مذکر ناکسے واوی اس فلاسی مجرت کا سیگا ہو ناکسے واوی ناکسے واوی ہو تسنیہ مذکر ایک تو ناکسے واوی ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا ناکسے واوی چھش اقسام میں سے اچھا او بچو یہ کس میں سے ہے نہیں ہفت اقسام میں سے ناکس اے واوی کیا آگیا ہفت اقسام میں سے ہفت اقسام ٹھیک ہے اور شش اقسام میں سے کیا ہو وہ سلاسی مجرد ہو نہیں سمجھ آئی بات کی بات استاجی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا ہو بشرت ہے کہ وہ تصنیہ مذکر کیا ہو ناکس اے واوی ہو ہفت اقسام میں سے سلاسی مجرد ناکس اے واوی ہو یوں کہہ لو اس کو ہم یوں کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہو جائے گا بشرت ہے کہ وہ تصنیہ مذکر سلاسی مجرد ناکے سے واوی کا سیگہ ہو جیسے کہ دعا دعا آپ کو پتہ نہیں ناکے سے واوی تھا تصنیح کیسے آئے گا اور دعا ید ہوئے سلاسی مجرد ہوا سلاسی مجرد ہوا جب ہوا تو پھر یہ کیا بنے گا تلاوات تلاوات بھی ناکے سے واوی ہے تو تلا تلاوات نہیں سمجھائی تلا اور اگر ناکے سے یائی کا سیگہ ہو یا ناکے سے سلاسی مزید کا سیگہ ہو اگر ناکے سے یائی آجا وہ کہیں استاجی آپ نے دو باتیں کہیں ہیں دو باتیں کونز ہی کہیں ہیں ناکے سے واوی ہو اور شش اقسام میں سلاسی مجرد ہو اگر استاجی ناکے سے یائی آجائے یا کیا آجائے ناکے سے واوی ہی ہو لیکن سلاسی مزید ہو تو پھر کیا کریں گے آپ اگر ناکس ہے یائی آجائے اگر ناکس ہے یائی آجائے یا سلاسی مزید آجائے ناکس سے کیا آجائے ناکس چاہے واوی ہو یائی ہو سلاسی مزید مطلقن ہے سلاسی مزید کیا ہے مطلقن ناکس سے واوی ہو ناکس جائے گی تو اس کے آخر میں یا کا لفظ آئے گا جیسے کہ راما یا کیا بات ہے راما یائی یہ پتہ ہے ناکس سے یائی تھا یہ رامہ اصل میں کیا ہے رامہ یا تھا نا تو اس لیے کیسے آئے گا رامہ یا ایسے ہی اد آیا اد آ تھا نا اد آ اد آ یہ ناکسے واوی ہے لیکن ہے سلاسی مزید آگئے بابے بابے فعل ہے اد آیا اد آیا اور دا دا آیا دا آیا دا آیا دا آیا نہیں سمجھ جائی ہے اور جو میں آخر میں او یا اس کے مثل کوئی لفظ مولو تاو غیرہ آئے گا دا آو رماؤ تلاؤ آتاؤ واو ماکمتو کے ساتھ نہیں سمجھ جائی بات کی بچو سمجھو یہ بڑے مزے کی بات ہے جنہوں نے ناکس پڑا ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ناکس بڑا مشکل کام ہوتا ہے بچو تو اگر کیا ہو آخر میں کیا آرہا ہو بچو علف ماہ قبل مفتو آرہا ہو علف ماہ قبل مفتو آخر میں آرہا ہو ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے ہم تین کٹیگریز بنائیں گے ایک کٹیگری ہم یہ بنائیں گے ناکسے واوی ناکسے واوی بھی ہو اور سلاسی مجرد ہو ناکسے واوی سلاسی مجرد ہو اچھا جی ایک ہے ناکسے یائی ہو ناکسے یائی ہو چاہے وہ سلاسی مجرد ہو سلاسی مزید ہو جو مرضی ہو سلاسی مجرد پلس مزید ٹھیک ہے اگر اُستا جی ناکسے واوی سلاسی مزید آجائے پھر ناکسے واوی آجائے اور کیا آجائے کیا بات ہے اس کی سلاسی مزید آجائے یہ سب ایک جیسے آئیں گے تصنیہ والے یہ سب آئیں گے پرونگا اس صرف یہ کرے گا ناکسے واوی سلاسی مجرد کے اندر کیا ہوگا اس میں کیا لفظ آئے گا اس میں وا کا لفظ آئے گا ادھر کیا آئے گا وا وا تصنیہ تھوڑا سا فرق آتا ہے وا اور ناکسے یائی ہو مجرد ہو مزید ہو ناکسے واوی سلاسی مزید ہو ادھر کیا آئے گا یا کا لفظ آئے گا یا 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 تو دعا 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 اچھا رما رمایا ٹھیک ہے نا ادا ادایا دعا دعیا ہر جگہ اس میں سے اور تیسرہ سیگہ تو دونوں طرف ایک آئے گا وہ کیا آئے گا دعاو واؤ واؤ یعنی دعاو اس سے ماں قبل کے آئے گا فتح آئے گا دعاو رماو ادھر بھی ایسے ہی آئے گا کہ واؤ آئے گا اور ماں قبل کے آئے گا فتح آئے گا ماں قبل کے آئے گا فتح آئے گا ادھر بھی صرف تصنیہ کو تھوڑا سا کیا کرنے وا کرنے یا کرنے ٹھیک ہے نا دوسری مثال میں کس کی مثال دے دوں نہ کسے واوی کی مثال دے دوں سلاسی مسید کی ادا ہوگے نا ادا یہ نہ کسے واوی تھا حاصل میں ادا ادا کیا جائے گا نہ کسے واوی تھا حاصل میں یہ واو تھا آخر میں واو یا سے کنورٹ ہوا تھا پھر یا اس میں سے وہ کہ یا جو ہے نا اس میں سے ہوا تھا تو یہ ادا نہ کسے واوی تھا یہ اصل میں بیسکلی آدھا جو ہے باوی فال نہ کسے لیکن سلاسی مسید باوی فال ہے نا ان نہیں سمجھ آئی بات کی پتہ نہیں سمجھ نہیں آئی ہے دیکھتے ہیں بچو دیکھتے ہیں بچو یہ دیکھئے جی تو کہتے ہیں کہ اگر آخر کیا ہو اگر ماضی کے آخر کے اندر ماں قبل مفتو جیسے دعا دعا ترمہ ترامہ تسنیہ مذکر کے آخر میں واقعہ لفظ آئے گا بشرتی کے وہ تسنیہ مذکر نہ کسے واوی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دعا دعا واو دعا وا تلا وا اور اگر نہ کسے جائی کسی گا ہو یا ہاں واو ساکن ماں قبل مفتو ہوگا جمعہ میں کیا آئے گا واو ساکن ماں قبل مفتو آخر میں اگر مزکر غائب کے آخر میں او یا اس کے مثال کوئی لفظ مو لو تو واو ساکن ماں قبل مفتو آئے گا سب میں جیسے یعنی لین آئے گا لین واو لین آئے گا سمجھا رہی ہے واو لین واو لین واو ساکن ماں قبل فتح آجائے جیسے کہ دعا واو مونس آخر کے تسنیہ مو جاکر میں کیا آئے گا اتا 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 اس میں کوئی لفظ آئے گا مت مت لت لتا رمت رمت تلت تلت تلتہ جمعہ میں اوا اے گا جمعہ ماں مونس غائب کے آخر میں چھٹے سکھے میں کیا آئے گا آنکا لفظ آئے گا کس کا لفظ آئے گا اس کے لفظ لاؤنا داؤنا واہر آئے گا بچی تک کہ مجھاں مجھے اس کے آخر میں اینا کے لفظ آئیں گے سلو 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 آچھا چلو بچوں ابھی کرتے ہیں دیکھو پریشان نہ ہو پریشان کی بات کوئی نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ کیسے لے کے چل رہے ہیں آپ کو پریشان نہ ہو کوئی نہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے دیکھو یہ بھی آ رہے ہیں پیٹرنز آ رہے ہیں وہ سمجھاؤں گا آپ کو وہ تو میں نے ویسے گزارا ہے ابھی پھر یہ پٹا آپ کو رٹا لگواؤں گا اور پھر اسے بتاؤں گا کہ دیکھو ہوتا کیا ہے ناکس کے ماضی کے پہلے سی اگر مکمل مفتو ہو ناکس اے واوی اگر سلاسی مجرد کا ہے یہ ناکس اے یہ کیا ہے ناکسے یائی ہے ناکسے یائی ہو ناکسے واوی ہو ناکسے لیکن سلاسی مزید آ جائے ٹھیک ہے ناکسے واوی جو ہے ناکسے واوی بس آپ یاد رکھو ناکسے واوی پنگا ڈالتی ہے ناکسے واوی خطرناک ہے اگر سلاسی مجرد سے آ رہی ہے ٹھیک ہے نا کیا آریے، اگر ناکسیں واوی۔ سلاسی مجرت سے آریے تو وہ پنگا ڈالے گی، ناکسیں یا ای ہو یا ناکسیں واوی ہو سلاسی مزید طورہ پھندہ نہیں ڈالتی. بس اس میں یا یا آنا ہے یا یا۔ ٹھیک ہے نا؟، Or ادھر ناکسیں واوی سے سلاسی مجرت میں صرف پنگا ڈالے گی، باقی کسی جگہ پہ پنگا نہیں ڈالے گ پونس کیارا جانکہ ڈالتی ہے دوسرا سے ہیمارے چھٹا سیگا اور یہ پنگا ڈالے گی ٹھیک ہے دوسرا سیگے میں اور چھٹے سیگے میں پنگا ڈالے گی دیکھو اللہ سمگے جاتے ہیں wanna th tio میں نے بتا ہے نا آخر میں تو آو آنا ہے یہ ہے ٹھیک ہے نا اور پھر آخر میں چوتھا پانچ میں میں کوئی پنگا نہیں ہے چوتھے پانچ میں میں کوئی سمانگا نہیں ہے اب چھٹے میں پھر پنگا آئے گا سلاسی مجرد ناقصے واوی کے اندر چھٹے کے اندر کیا آئے گا آؤنا کا لفظ آئے گا آؤنا آؤنا دعو نا سمجھائی ہے چھٹے میں کیا آئے گا پنگا آئے گا دعو نا دعو نا لیکن اگر ناکے سے یائی ہوتا یا سلاسی ناکے سے واوی سلاسی مزید ہوتا تو پھر کیا آنا تھا رما جیسے دیکھو یہ ناکے سے یائی ہے تو اس میں یا کا لفظ آئے گا دوسرے اور چھٹے سیگی کو بس خیال کرنا ہے رما رما یا رماؤ رمت رمتا یہاں پہ رماؤنا نہ کہنا رمائی نہ کہنا کیوں یہ ناکے سے یائی ہے یہ ناکے سے یائی ہے ٹھیک ہے نا تو ناکے سے یائی ہو اگر ناکے سے ناکے سے واوی ہوتا اور سلاسی مزید ہوتا تب بھی کیا آنا تھا یائی نہ یائی نہ کا لفظ آنا تھا نہیں سمجھائی ہے سمجھائی ہے یائی نہ سمجھ گئے ہو نا تو یہ کیا آ جائے گا رمائی نہ نہیں سمجھائی بات کی نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی کوئی سمجھ نہیں آئی نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو نہیں سمجھے ہو بچو تو یہ کیا آئے گا دعا دعوا دعوتا دعوتا یہ ناقصِ واقفی کہتھا اگر رماء رمؑیا رمو رمت رمتا رمئینا بس اس کے بعد جب چھٹے پہ پہنچ گئے نا چھٹے س pil کے بعد کام بڑا سان ہوتا ہے بس اس کے مطابق پھر بڑا چلتے ہیں بس دوسرا اور چھٹا س pilہ بس یاد رکھو وہ پریشان کرتے ہیں آپ کو اچھا دوسرا اور چھٹا س pilہ پرشان کریں گے علف ماں قبل مفتوحد آ جائے جب ناکس کے آخر میں کیا آجائے علف ماہ قبل مفتو آجائے تو اب آپ نے چیک کرنا ہے آپ نے اس کو دو کیٹیگریز کرنی ہے جیسے ہوتا ہے نا آپ کہتے ہو پہلے چیک کرو کہ ناکسِ واوی سلاسی مجرد کو علادہ کر دینا چاہا ناکسِ واوی سلاسی مجرد کو علادہ کر دینا چاہاں باقی سب کو جانے دو باقیوں کیا کرو باقیوں کو جانے دو باقیوں کو جانے دو نا کے سوابی سلاشی مجرد کو اعلادہ کر دو اور کیا ہو گیا نا کے سوابی سلاشی مجرد کو اعلادہ کر دو اور باقیوں کو جانے دو ٹھیک ہے نا باقیوں کو جانے دو ناکس ہے واوی سلاسی مجالت کو جانے دو ٹھیک ہے نا وہ جیسے جاں کہ جی وہ ہوتا ہے نا کہ لطیفہ بھی ہے تو دنیا میں مشہور ہے نا کہ جو ہوتے ہیں کہ سکھ جو ہے نا سکھ سکھ جو ہوتے ہیں نا یہ ان کے بارے مشہور ہے کہ یہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں سکھ جو ہیں ٹھیک ہے تو ایک سکھ گیا کہتے ہیں برطانیہ چلا گیا برطانیہ گیا تو اس نے جا کے کیا کیا وہ ایک دکان میں گیا تو اس دکان میں جا کے اس نے پوچھا کہ یہ علماری کتنے کی ہے ہے یہ علماری کتنے کی ہے تو اس دکاندار نے کہا کہ بھئی ہم سکھوں کو نہیں بیچتے یہ علماری جو ہے ٹھیک ہے نا ہم سکھوں کو نہیں بیچتے علماری جو ہے یہ ہم نہیں بیچتے علماری ہم یہ نہیں بیچتے یہ ہم سکھوں کو نہیں بیچتے اچھا اب وہ اپنا get up چینج کر کے گیا دوبارہ گیا اور اس نے پوچھا یہ علماری کتنے کی ہے ان نے کہا میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ ہم سکھوں کو یہ نہیں بیچتے یہ کیا حساب ہے وہ پھر کوئی اپنا ہولیا شولیا تبدیل کر کے چلا گیا اس نے کہا یہ علماری کتنے کی ہے اس نے کہا میں کتنے سمجھا چکا ہوں کہ ہم سکھوں کو نہیں بیچتے ہیں اب وہ عورت کے روپ میں جو ہے چلا گیا وہاں پہ پہنچا اس نے کہا یہ کتنے کی ہے یہ علماری اس نے کہا میں تمہیں کتنی دفعہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہم جو ہیں سکھوں کو نہیں بیچتے اس نے کہا چلو تم نہیں بھی بیچتے مجھے صرف ایک بات یہ بتاؤ تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے میں کیا ہوں سکھ ہوں تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ تم جس کو علماری کہہ رہے ہو ہو جس کو تم کیا کہہ رہے ہو علماری کہہ رہے ہو وہ کیا ہے فریج ہے تو جب بھی تم آگے کہتے ہو کہ یہ علماری کتنے کی تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گونہ آگیا ہے سکھا گیا وہی جو ہے اس میں سے تو آپ نے ایک کیٹیگری کو الادہ کرنے ہیں وہ کیٹیگری کیا ہے ناکسے واوی سلاسی مجرد کو بس نہیں سمجھائی ایک کو کیا کر دو الادہ کر دو ناکسے واوی سلاسی مجرد کو الادہ کر دو سمجھا گی ٹھیک ہے نا تو یہ علادہ ہو جائے گا باقی اس میں سے ہو جائے گا یہ جو سکھ تھے نا انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا جب پاکستان بنا تھا نا آپ کو پتہ ہے سکھوں نے بہت زلم کیا تھا سکھوں نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا مسلمانوں کے اوپر پاکستان جب بنا تھا تو بہت زیادہ ہندووں کا بھی ظلم تھا لیکن سکھوں نے جو اپنی تلواروں کے ساتھ ان کے بعد تلوار ہوتی ہیں نا ان کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں نا ان کے کڑا ہوتا ہے ترکرپان یہ جو ہے نا اس کا مختلف وہ چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے بہت ظلم کیا ہے مسلمانوں کو مسلمان ہورتوں کے ساتھ بڑے زیادتی ہیں کی ہیں ان لوگوں نے اچھا جی تو یہ ہو گیا جی یہ اس میں سے یاد رکھنا ہے اور باقی جو بھی آ جائے گا اس کے کیا کرنا ہے دوسرے چھٹے سیگے کو اپنے بس اس میں خیال کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نہیں سمجھائی بات کی نہیں سمجھائی اب میں آگو کہتا ہوں آپ کو بچو آگئی ہے گردان آپ کو انگوستاجی کیسے آگئی ہے چلو ابھی دیکھو ابھی دیکھو آپ کرتے ہو تلا کی ہم کرتا گردان کرتے ہیں تلا یتلو تلاوت ہوتی ہیں تلاوت 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 کی اس آدمی نے تلا 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 یتلو تو اب کیسے ہوگا دیکھو تلا تلاوا تلو تلت تلتا تلونا وہ نہیں سمجھائی تلائینا نا کہنا اچھا تلا تلاوا تلو تلت تلتا تلونا تلوتا تلوتما تلوتم بس اس کے بعد تو آپ کیا ہوگئے آپ کی گاڑی کیا ہو جائے گی پھر مٹروے آگئی ہے تلاوتا تلوتما تلوتم تلوت تلوتما تلوتنا تلوتو اور تلونا نہیں سمجھائی بات کی نہیں سمجھائی ٹھیک ہے نا اچھا جی اب ایسے رما رما یا تھا نا چلو ہم اس میں ناکس وواوی سلاسی مزید میں کرتے ہیں سلاسی مزید کرتے ہیں چلو آپ کہتے ہیں استاجی سلاسی مزید کی تو آپ نے گردان کی نہیں ہے چلو جی بچو ادا ادا بابے فعل ہے اچھا ادا ناکس وواوی ہے ٹھیک ہے نا ناکس وواوی ہے چاہیے یاد رکھنا ادا کیا ہے ناکس وواوی ہے یہ واو پہلے یا سے کنورٹ ہوا تھا پھر اس میں سے لیکن ہے یہ ناکس وواوی ہے لیکن سلاسی مزید بابے فعل ہے اب جردان کرو اس کی طرح ادا آد آیا آد آیا آد آیا آد آیا آد آوانا کرنا اس کو اچھا پہنکو سلاسی مزید ناکس وواوی ہے ادا آد آیا آد آو آد آت آ د آت آ چرتسیا کیا آئے گا آد آئین آد آونا نا کرنا کیا کنا آدھائی نا چٹا سی کا کہا ہے کہ آگے چلتے جاؤ اور آدھائی نا نیزہ مجھاہ اوسائی دعا کی گردان کریں چلو جی بچھو دعا کی گردان کریں بابی تفیل وہ بھی ناکے سے بابی تھا دا دایا دہا تا دائینا دائینا دائیتا دائی تو ماں دائی تم ٹھیک ہے نا دائیت مڈائی تی دائی تو ماں دائی تو دائینا نہیں سمجھ جائی دیکھو نا جو اس آجی کے لئے دعائیں نکلتی ہیں کہ نہیں نکلتی ہیں ورنہ تو بندہ اس میں پریشان ہو رہا تھا یار آدھا پڑھنا تھا آدھا ہوا پڑھنا تھا آدھایا پڑھنا تھا ایسی دعائیں نکلتی ہیں اس کو جب یہ کہا کہ آپ پورے پیٹرنز کر لیں گے آپ کہیں گے ناکس کو ایسے لوگوں نے پریشان دعا یدو دے نٹھے پھر نہ مڑ کے ڈٹھے ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے دعا یدو دے نٹھے جو پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جب دعا یدو کی گردانیں سٹارٹ ہوتی ڈٹھے جو بھاگے ہیں وہاں سے ڈٹھے تے حلوان دے ڈٹھے ڈٹھے جب دیکھا ہم نے کہا چلا رہے تھے ہم سے ہل چلا لیں گے ناکس نہیں یاد ہوگا ہم سے نہیں سمجھائیے نہیں سمجھائی بات کی یقین کرو یہ جس نے ناکس پڑھا ہوئے نا یہ اس کو اس کا مزہ آ سکتا ہے جس نے ناکس پڑھا ہوئے آپ لوگوں میں دراسات جنہوں نے سالے اول پڑھا ہوئے نا انہوں نے ابھی یہ ناکس نہیں پڑھا ہوا لیکن آپ لوگ بھی محنت کرو تو آپ لوگوں کو بھی یہاں پہ گردان کیا ہو جائے گی یہ ساری یاد ہو جائیں گی جنہوں نے ناکس نہیں پڑھا ہوگا وہ بھی پڑھو گے محنت کرو گے تو یاد ہو جائیں گی دری میں نے جب دراسات کا پچھلے سال جب میں سالسانی والوں کو پڑھا رہا تھا تو میں نے پہلے یہ پیٹرنز کروائے ہیں ان کو اس کے بعد میں نے گردانے کروائی ہیں ان کو تو ان کو جو تھی وہ گردانے جو تھی وہ آتی تھی اچھا مردوں کے اندر کیونکہ مرد ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اتنے یہ ہوتا ہے یہ میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں اتنے پڑاکو ہوتے ہیں اتنے نہ ان کو جو ہے نا اس میں سے مجھے ان کو کردان کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہ جو ہیں نا پیٹنز جو ہیں اتنے پڑاکو ہوتے ہیں وہ تو مجھے ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی کوئی فائدہ نہیں ہے جو اتنے میندی ہیں تو تو اس لیے کیا ہوا ان کے لیے جو تھا نا ان کو نہیں آتی تھی ناکس کی کردانے اُن کو ناکس کی کردانے نہیں آتی تھی مقرد موسیقی 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 ��ونتے ہیں ترامی ہے نا تو پنجابیوں کو نہیں پتا ہوا حق اس بھی ترامبی ترامہ ترامات طرام ترام تو ٹھیک ہے نا ترمات رامہ ترامہ ترامت ہوا مزا آگیا جی اس نے سمجھہی تو یہ ترامب ہواiele نا وہ تو ہو گیا جب واقع کی گردان کرتی لفیف چل لو ہو ہوی اگا گیا لفیف یہ بھی وقی آہ ہے نا یہ ناکسے اذا میں ناکس سے یا ہی بن رہا ہے نا واکم چلو جی وقا کی گردان کرتی ہیں وا 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 مزا آ گیا وقا وقا وقای وقا وقا وقت وقت وقتا وقینە وقیتو ماموکئیت میとう وقیتن وقیتی وقیت Essentials النازقگی ایک این مزا آ گیا ابھی وجیا نہیں وہ آگے ہیں بچو وہ آگے اچھا ولیہ وجہ وہ دوسرا پیٹرن ہے ابھی ہم یہ والے پیٹرنز کر رہے ہیں اچھا علیہ ماں کول مفتو پیٹرنز کو الادہ الادہ رکھنا ہے اچھا نہیں سمجھائی یہ ہر ایک پیٹرن الادہ رکھنا ہے اچھا گر بڑھنا کرنا پیٹرنز کو ملانا نہیں آپس میں تمہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے صحیح بات ہے مجھے تو مجھے پڑھاتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہے تو آپ کو پڑھنے میں مزہ کیوں نہیں آگے گا hmm تو آٹھاؤو ٹس هائی گئر یخ روا çلو روا ٹھیک نا روا ھوڑ آ گیا روایت کی نا روا ڑی ایسی رو پیریک ہے خیل words what possibly know these bulken پتاؤگا ٹھیک نا روا ڑھگا روہ یارے روو ٹھوی بات روا تا ٹھیک نا ٹھیک ہք نا ٹھیک ہً میں سے تو یہ اس میں روائے راو راتر وopen آرہوئٹا روائی میرا معجد دقائم روسی کی رائب اعتقائی تو روائی نا پویا تو اتا تا تا ہی نادا تا ہی نا پوی تیٹو ہےتو ہوتا تا ہی نا n asam نائی صمل جائی ہے جذا کوئی اکر میں کیا آگئے آخر میرا لی تھی تو یہ یا کیا کر گیا ہے اگر یہ اس میں سے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم آغت کرتے ہیں لفیف لفیف اور یہ ناکس والے لفیف ہیں ناکس یایی والے یعنی جس طرح لفیف ہے یایی آخر میں آ رہا ہے نا تو اس طرح ہی ہو گیا اگر واو ہوتا تو پھر اور طریقے سے ہو جانا تھا نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی بات کی یہ پیٹرنز یاد ہو جائیں گے آج ہو جائیں گے نا بچو یہ پیٹرنز یاد کر لو بس دیکھو اتنی آسان ہوگی ہے کہ آپ کو ساری گردانیں جو ہے نا اس میں سے خود بخود کیا ہو رہی ہیں آپ کی زبان پر چڑھتی جائیں گے میں قوانین بھی ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس لیے جو ہے نا مستاجی کو دعائیں دوں مستاجی نے کیا کر دیا ہے وہ پوری ایک جو ہے نا آپ کے لیے جو ہے نمونے بیان بنا کے یہ نمونہ نمبر ایک کی علامات یہ ہے یہ نمونہ نمبر ایک کی علامات لا portیکہ نمون دنیا موسیقی